سسری اکوال نمستے اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج ہم آئے ہوئے ہیں دوہ ریسٹورنٹ تو ابھی ہم اندر جا کے پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سے آئیٹم ملتے ہیں یہ ہے ہیدراباید ہائیوے پہ اور ہمارے ساتھ ہمارے دو ساتھ ہی بھی ہیں ایک ہمارے ہیں گروہ صاحب اور دوسرے ہیں بھائی محمد صاحب تو آئیے چلتے ہیں اور پھر ان سے بھی بات کرتے ہیں اور پھر اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سے منیو ہے ہمارے لئے کیا کیا ملے گا کھانے کے لئے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہم آپ سے پھر سے ملتے ہیں جناب ابھی اس وقت ہم اندر کی طرف آگئے ہیں دوہ ریسٹورنٹ میں اور جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ان کا بیٹنے کا سسٹم تھوڑا سا یہ انہوں نے کور کیا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ سردیوں کا موسم ہے اس وجہ سے انہوں نے اس کو کور کیا ہوا ہے جب یہ سردیاں نہیں ہوتی ہیں گرمیاں ہوتی ہیں تو پھر یہاں سے یہ کور ہٹا دیتے ہیں لیکن ان کا بیٹنے کا سسٹم جو بڑا زبردست ہے اور یہاں پہ انہوں نے یہ ایک ٹیبل بھی رکھی ہے مطلب یہ ایک میرے خیال سے بڑی سی ٹیبل ہے لوہے کی اور اس کے ساتھ چیئرز بھی رکھی ہیں اور اندر بھی ہے اندر بیٹنے کا بھی سسٹم ہے مطلب یہ اکثر جب بارشیں ہوتی ہیں تو پھر لوگ اندر جا کے بیٹھتے ہیں اور اوپر بھی ان کا بیٹنے کا کوئی سسٹم ہے اور اس سائٹ پہ ان کا کچن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا کچن اریا ہے جہاں پہ کوکنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اب ہی ہم چل کے بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کونسی جگہ ملتی ہے بیٹھنے کی پھر آپ سے ہم بات کرتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ کون کونسی آئٹم ملتے ہیں اور پھر ہم اپنے جو ساتھی ہیں ہمارے گروہ صاحب اور وعید محمد صاحب پھر ان سے ہم بات کر رہے ہیں تل دن سٹے ٹون گائز ہمیں یہاں پہ بیٹھنے کا سسٹم بلا ہے اور ابھی ہم بیٹھیں گے یہاں پہ اور ابھی چلتے ہیں اندر انہوں نے سسٹم بڑا اچھا بنایا ہوئے یہاں پہ آپ کو گھاس لگ رہی ہوگی لیکن یہ گھاس نہیں ہے یہ آرٹیفیشل گھاس ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھا ہوا ہے لکیے بھی رکھے ہوئے ہیں تو بڑا ہی اچھا ماہول ہے یہاں پہ تھنٹ سے بچنے کے لیے تھنٹ سے بچنے کے لیے بہت ہی اچھا ماہول ہے تو ابھی ہمارے ساتھی ایک یہ ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے ساتھی ہمارے یہ ہیں جو موبائل میں بیزی ہیں وہی دن میں یہ بھی بیٹھیں گے اور یہ ان سے بھی حالہ وال لیتے ہیں والیکمہ السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہے شکری اللہ پاک بس ابھی ہم ان سے پہ تھوڑی سی پاتچیت کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہی ہیں تو جناب ابھی جو ہے نا ویٹر آیا اور پانی کی بوتل لگی گیا ہے اس کے ساتھ یہ سلاحات بھی دیکھی گیا ہے اور میرے خیال سے دو رائتی بھی دیکھی گئے ہیں اور یہ ان کی کوئی سپیشل رائتہ ہے دوہ سپیشل رائتہ تو اس کو بھی ہم ٹیسٹ کریں گے پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی لذت کیسی ہے اور ہمارے ساتھ ہی ہیں ہائے ویورس جیسے کہ آج آئے یہ عبدالسمن صاحب کی جو ہے ہماری آج مقصد ان کی طرف سے فرمائشتی کہ یہاں پہ ہوتل پہ چلیں اس لئے ہم آئے میں پہلے بھی آ چکا ہوں یہاں پر لیکن کھانا وگرہ نہیں کھایا تھا کچھ پروگرام کرنا تھا تو انفارمیشن دینے کے لئے تو آج ہم آئے ہیں بلکل آپ نے بلکل دیکھا جو یہاں پہ یہ ہم نے فلمائزیشن کی ہے آپ نے بلکل دیکھا ان کے لائیڈ ہے یہ روڈ پر ہے آئیو بوٹل کے قریب آئیو بوٹل بھی مشہور ہے ہدر آباد بائی پاس ہم یہاں پر آئیں اسی لئے کھانا کھانے کیونکہ مشہور ہے اور آپ نے ہمارے بیٹھنے کا ان کا طریقہ بھی دیکھا مختلف جگہیں آل بھی ہے باہر بھی ہے سردیوں کے موسم میں اس حساب سے اور انہوں نے بچنے کے لئے یہاں پر جو ہے یہ ایک چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنایا ہے جیسے چار پانچ لوگ پہ سکیں کیدھرنگ مگرہ کر سکیں تو اس وقت آپ مینیو آتا ہے مینیو بھی آ گیا ہے اچھا مینیو بھی آ گیا ہے بلکل آپ یہ مینیو دیکھئے یہاں پر آپ کو میں ایک مزے کی بات بتا دوں کہ یہاں پر جو ویجیٹرین لوگ ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ویجیٹرین کے لئے بھی یہاں پر کچھ ڈیشز ہیں اچھی سی ڈیشز ہیں ایسے نہیں ہے کہ صرف نانویج ہیں نانویج بھی ہیں اور ویجیٹرین لوگوں کے لئے ہیں جو بھی یہاں پر پاکستان میں ویجیٹرین کمپنیٹی رہتی ہے وہ یہاں پر حدر آباد میں یا کہیں سے بھی رستے میں آتے جاتے کرایٹی سے آتے ہوئے سکر سے آتے ہوئے یہاں پر کھانا کھاس سکتے ہیں وہ لوگ اچھا تو یار یہاں پر جنب مینیو آ گیا ہے ہمارے پاس ابھی ہے ہم ذرا دیکھتے ہیں مینیو میں کیا کیا ہے ان کے پاس سی فوڈ ہے مٹن ہے لہم ہے چکن ہے اور کڑائی بار بی کیو ہم ذرا چیک کر دیں کس کے طرح ہے چل کے ہم دواغ سپیشل بار بی کیو ہے کھاڑی کباب ڈبل بوکت اور اس کے علاوہ یہ تو بار بی کیو میں آگے سارے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس مٹن نمکی ہمارے پاس اپنی مٹن نمکی مٹن ہیں اب اس کے لب vào سارے پاس اس دل چنہ مکنی ہو گئی اور دل چنہ مکنی ہو گئی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے چکن مگر جائے متن کیسے درہیں آپ متن پشاوری مطن پشاوری مطن پشاوری یا لاوری برہ چائے برہ کیا ہے برہ کیا ہے پشاوری ایمو کیا ہدی یہ ہدای ہدا 500 kg متن قڑائی ہو گئی اور پٹے ہیں ہاں بس ہاں یہ آپ کے پاس نان یہ ہے گارلک نان ہے ہاں گارلک نان کر دی صحیح ہے سر صحیح ہے ہاں ٹھیک ہے گارلک نان اور چپالی کر دی نہیں نہیں نان ہی کر دی۔ ہاں گارلک نان ہے گارلک نان کر دی کپاتی نہیں ٹھیک ہے جناب اب ہم نے پٹیر مکھنیا ہے باربیکو میں اس کے علاوہ ہم نے دال مکھنی اور اس کے علاوہ ہم نے مکھنیا ہے بٹن کڑائی البھئی کون سے نان منگوائی ناں ایک پلین نان اور تھیگل ایک گارلک نان تو ابھی جیسے ہمارے آئیم ساتھ ہیں پوتئیجم ساتھ ہیں اب ہمارے ساتھ جدہ رہی ہے اور اس کنٹینٹ کو انجاوئی کریں شکریہ 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 اور دال مکھنی کے علاوہ ہمارے پاس ہیں پٹے تو ابھی ہم دوستوں کے ساتھ کھاتے ہیں اور اس کو ہم انجوائے کرتے ہیں اور آپ بھی اپنے حساب سے اپنا کھانا وانا کھائیں آپ انجوائے کریں تو سر جی ابھی آپ مجھے ذرا بتائیں کہ آپ آپ کیا کھانا پسند کریں گے میں تو ویجیٹرین میرے لئے سمتاری آئی ہے سارے چیزیں اس حساب سے آپ یہ کھا کے پھر آپ لوگوں کو پتاتے ہیں کیسے ٹیسے دب تک ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اور یہ ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں ان سے در اینٹر ہیں کہ یہ تو بہت ملہ آ رہا ہے بہت چیز مگوائی ہم نے یہ مٹلے بٹے پنکی ہیں بہت ملہ آ رہا ہے اب ہمیں یہ کھائیں گے پھر آپ کو بتائیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ابھی ہم کھاتے ہیں اور اس کھانے کو انجوائے کریں تو اب ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں اور اس کنٹین کو انجوائے کریں بہت ملہ آ رہا ہے جیسا کہ ہم لوگوں نے تقریباً کھانا کھا لیا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو اپنے دوستوں کے ویوز بتاؤں گا میں نے تو صرف اپنا بیج کھایا ہے بیج بھی وہ یہاں پر فلاہر میں نے یہ مانگوائی تھی یہ کی ڈش بہترین ہے یہ اسپیسی میں نے نہیں مانگوائی تھی آپ لوگ اسپیسی مانگوائی نہیں ہو تو آپ لوگ اسپیسی مانگوائیے گا یہ ابھی ہمارے ابتل سمت سمرو صاحب کھا رہے ہیں اب ان سے ہم یوز لیتے ہیں جناب آپ بتائیے کیسا کھانا لگا آپ کو کھانا بہت سوادشت ہے اور ہم نے مٹن کڑائی مانگوائی تو یہ بہت ہی تیسٹی ہے اور اتنا اوئلی بھی نہیں ہے اور اس کی جو بوٹی ہے وہ بھی کافی گلی ہوئی ہے تو یہ کے کھانے میں ہمیں آسانی ہو رہی ہے اور اسپیشلی جب ہم اس کے ساتھ کھا رہے ہیں یہ جو ہمارے نان ہیں کونسے گارلک اور پلین تو گارلک نان کا تو پھر اپنا ہی ایک اور ٹیسٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کھا رہے ہیں ہم نے یہ بھی مانگوائے ہیں یہ بٹیر بارویکیو بنایا ہوئے ہیں تو یہ بھی ہم کھا رہے ہیں اس کو بھی ہم انجوائے کر رہے ہیں یہ بھی انہوں نے بڑا اچھا بنایا ہے یہ ہے کہ پرندہ ویسے تو نارملی لگتا ہے کہ بہت بڑا ہے لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس وقت اس کو زبا کر کے اس کو چھیلا جاتا ہے جب اس کے بعد جب اس کو بنایا جاتا ہے اس کا بارویکیو بنایا جاتا ہے تو اتنا ساہی پیس بچتا ہے تو لیکن ہے بڑا طاقتور ہے یہ ٹھیک ہے یہ جو کھاتے ہیں بٹیر یہ بہت ہی طاقتور ہے اور گرم بھی ہے اس لئے یہ سردیوں کا موسم ہے تو سردیوں کے موسم میں یہ پرندہ کھایا جاتا ہے ہلاگ ہے ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم آئے ہیں یہاں پہ ہمیں بہت اچھا لگ رہے ہیں ہماری ایسی گیدرنگ ہوتی رہے ہیں ہم جو ہیں جی ہاں جی ہاں بلکل بلکل میں لوگوں کو ہائلی ریکومنڈ کروں گا کہ دوارسٹورنٹ پہ ضرور آئیں جو کہ ہیدراباد بائی پاس پہ ہے پارکنگ کا کوئی ایشیو نہیں ہے یہاں پہ پارکنگ بہت واست ہے بہت جگہ ہے وہاں پہ آپ جو نہ اپنی گاڑی پارک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ آئیں آپ کی مرضی ہے آپ ان سٹنگ ایریاز میں بیٹھے ہیں جہاں پہ یہاں ڈیفیشل گھاس لگی ہوئی ہے یا جو ہے آپ اگر آؤڈور بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ آؤڈور بیٹھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ انڈور میں بھی ہے کبھی کبھار جب بارش ہوتی ہے تو پھر لوگ اندر بھی بیٹھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ بارش کے ٹائم پہ تو بندہ تو لازمی بات ہے ان کو شلٹر چاہیے اس وجہ سے تو ہمیں جو ہے بہت پسند آیا کھانا تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ کنٹینٹ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ کنٹینٹ پسند آتا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اچھا جی اب ہم نے آپ سے یہ لے لیا اب یہ ہم ہمارے عوائد محمد صاحب ہیں اب ان سے بھی بوز لیجئے اور یہ بھی آپ کو پتائیں گے کہ کھانے کے ان کو کیسا لگا یہ عوائد محمد صاحب ہے صحیح اسلام علیکم بہت اچھا لگا بہت مزا ہے یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں کھائی ہیں ہم نے مٹنکڑے مانگوائی تھی بہت اچھی تیسٹری تھی اس میں بہت مزا تھا اور یہ بٹر پکی تھا ہم نے جو مانگوائی بہت اس میں بھی جو ہے نا لذت ہے بہت ڈیسٹ ہی ہے دیکھو کیسے انہوں نے بنایا ہوا ایک کیسے کڑائی کی ہوئی ہے بٹر پکی کی اور یہ ہم نے جو ہے نان مانگوائی بہت مزا آیا لیجٹرون پہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ان کی کھانا جو ہے انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی آئیں گے اور کھائیں گے آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ کھائیں اور یہ جنرل کو سبسکرائب کریں دورے چھلا ہم آپ کے ساتھ ہیں جناب یہ تھا جو رسورنٹ اور ہم نے بہت امیاد کیا ہم نے بہت امیاد کیا بہت لٹی اور جو ہے لٹی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو مسئل آیا ہمیں 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 ہم نگ ہمیں ہم اگر آپ کو ہماری ویڈیو بسکتا ہے تو اسے نئے کورسیں ایسا کیجئے گا آپ کو ہماری ویڈیو بسکتا ہے شکریہ شکریہ